ایسا کیا ہوا کس لڑکی کو کرنی پڑی ایک کتے سے شادی کیا آپ نے کبھی اتنے اونچے بال دیکھے ہیں اور ایک ایسا دیش جس نے بھارت کا تب سپورٹ کیا جب پوری دنیا بھارت کے خلاف تھی اگلے پانچ منٹ میں آپ کو ان سوالوں کے جواب اور ایسی شاکنگ فیکٹس جاننے کو ملیں گے تو دیکھ کر یہ ویڈیو لاس تک بات ہے جھارکھنڈ کی ایک لڑکی کی جس کا نام تھا منگلی منڈا اس کی عمر تھی 18 سال اور یہ شادی کرنے والی تھی لیکن گاؤں والوں کو ماننا تھا کہ اس کی قسمت بہت خراب ہے اور جس بھی پریوار میں یہ شادی کریں گی اس پریوار کا ناش ہو جائے گا اور اگر اس چیز سے بچنا ہے اور بری قسمت کو دور بھگانا ہے تو لڑکی کو پہلے شادی کرنے پڑے گی ایک کتے سے جب منگلی سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیسا لگ رہے ہیں کتے سے شادی کرتے ہوئے تو اس نے کہا کہ اچھا تو نہیں لگ رہا ہوگا لیکن اس سے میری قسمت بدل جائے گی تو کر لیتے ہیں تو اس لئے میں بولتا ہوں کہ جب تک گاؤں گاؤں میں education نہیں پہنچے گی logical thinking نہیں بڑھے گی تب تک ایسے اُلٹے صدقام ہمارے گاؤں میں ہوتے رہیں گے fact number 9 آپ نے آج کے لئے سے بہت سارے لڑکے دیکھے ہوں گے جن کے بال تیک ہی رہتے ہیں لیکن ایک limit میں رہتے ہیں لیکن اس بندے نے تو ساری limit ہی cross کر دی اس بندے کا نام ہے جوسف کرسیمور رہنے والا ہیں USA کا اس بندے کے بال سیدھے گھڑے ہوئے 108 سینٹی میٹر اوچائی تک خطرناک اور ان بالوں کو بنانے کے لئے ایسے سالون میں کھنٹوں گھنٹوں تک بیٹھ رہنا پڑتا ہے لیکن پھر بھی یہ ایسا کرتا ہے کیونکہ اگر world record بنانا ہے تو یہ کرنا پڑے گا fact number 8 یہ کہ سب بہت interesting ہے بات ہے میکسکو کی سال تھا 1973 تب ایک ٹرین جاری تھی dynamite سے بھری ہوئی لیکن اچانک سے وہ ٹرین بے کابو ہو گئی اور وہ ٹرین اس ایریا میں جاری تھی جہاں پر بہت سارے لوگ رہتے تھے تب اس سمیں ایک بندہ تھا جیسس گارسیا نام کا اور اس بندے نے جو کیا وہ جان کر آپ شوق دو جاؤ گے یہ بندہ گھوڑے کی مدد سے چلتی ٹرین میں چڑا اور ڈرائیور سیٹ پر بیٹھا اور ٹرین کی ڈیریکشن کو چینج کیا اور کسی ایسے ایریا میں لے کر گئے جہاں پر پوپلیشن نہیں تھی لیکن ایسا کرتے وقت ٹرین ٹکرا گئی اور ٹرین کا ڈائنامیٹ فٹ گیا جس کی وجہ سے جیسس گارسیا کے بھی موت ہو گئی ایسے جیسس گارسیا نے اپنی جان کو داؤ پر لگا کر پورے شہر کی جان بچائی یہ فیکٹ بہت انٹرسٹنگ ہے سب کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اب یہ بھی سعودی عریبین ایک میپ نکالا جس میں اس نے بہت خطرناک مستیک کی مستیک یہ تھی کہ اس نے کشمیر کو انڈیا کا پارٹ دکھایا ہے نہیں ایسا نہیں کہ کیول کشمیر کو پورے جمو این کشمیر کو اس نے انڈیا کا پارٹ نہیں دکھایا ایسا وہ کیوں کرتا ہے ایسا وہ اس لئے کرتا ہے کیونکہ وہ اپنے آپ کو مسلمان دیشوں کا لیڈر خوشت کرنا چاہتا ہے دنیا کو کہ ہم مسلمانوں کے لیڈر ہیں لیکن یہاں پر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ چائنا مسلمانوں کے اوپر کتنا کرور ہیں یہ سب جانتے ہیں پوری دنیا جانتے ہیں کہ وہ کیسے لاکھوں مسلمانوں کو دبا رہا ہے ان کو داڑی نہیں رکھنے دیتا ان کے ساتھ بہت سارے کرورتہ کرتا ہیں یہ سب کو بتائیں لیکن پھر بھی سعودی عربیا چونی کرتا چائنا کے خلاف کیوں کیونکہ چائنا بہت پارفول دیش ہے تو یہ دو تھی دیشوں کی بات لیکن اس سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ جب تک لائف میں آپ کے پاس پیسہ اور پاور رہے گی کسی کی دم نہیں ہوگی آپ کے خلاف آواز اٹھانے کی لیکن جیسی دنیا یہ بھاپ لے گی کہ آپ تھوڑے سے کمزور پڑھ رہے ہو پیسے اور پاور میں تو آپ کے خلاف آوازیں اٹھنا شروع ہو جائیں گی اور لوگ آپ کو دبانا شروع کرتے ہیں سننے میں کڑوا لگ رہے ہیں لیکن سچ ہے ہم آج بھی جنگل کی نیم اور کانون کے حساب سے جیتے ہیں فیکٹ نمبر سکس ابھی ابھی ہمیں کیسے ایسٹرائیڈ ملا ہے جو پوری دھرتی سے بھی زیادہ امیر ہیں مطلب پورا کا پورا پیسہ جو انسانوں نے بنایا ہے آج تک اس سے بھی زیادہ ویلیو کا یہ ایک ایسٹرائیڈ ہے کیسے اس ایسٹرائیڈ کا نام ہے سکسٹین سائیکی یہ پڑھتا ہے مارس اور جوپٹر کے بیچ میں اور ایسٹرائیڈ پورا کا پورا میٹل سے بنایا ہے اور ایسے میٹلز جو بہت مہنگے ہوتے ہیں گولڈ سلور آئرین نکل سب کچھ ہیں اس کے اندر وہ سارے میٹلز جو آج کی طرح میں ہم یوز کرتے ہیں سمارٹ فونز میں اور ساری ٹیکنلوجیز میں اور اسی لیے سال 2022 میں ناسا اور سپیس ایکس مل کر اس ایسٹرائیڈ کے پاس جانے والے اب یہ سوچ کے خوشمت ہو جانا کہ ایسٹرائیڈ سے سارا سونا ہم دھرتی پر لے آئیں گے اور سارے امیر ہو جائیں گے ایسا ہوتا نہیں ہے فور ایگزامپل آج سے 500 سال پہلے جب اٹلی دیش نے ساؤتھ امریکہ کی خوش کی تھی تو وہاں پر وہ گیا اور اس نے وہاں کے سارے لوگوں کو مار دیا اور وہاں سے سارا گولڈ سلور نکال کر اپنے دیش میں لے آئے اس سے اٹلی کے سارے لوگ امیر تو نہیں ہوئے لیکن جو گولڈ اور سلور کا ریٹ تھا وہ بہت تیزی سے نیچے گر گیا فیکٹ نمبر فائیو کیسا ہو کہ آپ صبح اٹھو اور آپ کے لیے کافی پہلے سے بنی بنائی ہو ایسا ہو سکتا ہے ایک الام کلوک آتی ہیں جس کا نام ہے پیری سیر یہ ایک ایسی گھڑی ہے جو الام کلوک کے ساتھ ساتھ کافی بھی بناتی ہیں اس گھڑی میں جب آپ الام لگاتے ہو تو جب آپ صبح اٹھتے ہو آپ کی اٹھنے سے پہلے ہی یہ گھڑی آپ کے لیے کافی تیار رکھتی ہے ذرا سوچیں آپ صبح صبح اٹھو اور کافی کی خوشبو سے آپ کا سواگت ہو فیکٹ نمبر فور پوری ہیمینیٹی کو پوری انسانیت کو اور اس انسان کا نام ہے اور تھینکیو اس لئے بولنا چاہیے جب پولیو بہت خطرناک طریقے سے پوری دنیا بھر میں بڑھ رہا تھا تو اس نے ویکسین نکالی تھی پولیو کی اور اس ویکسین کو بیچ کر یہ کم سے کم ساتھ بلین ڈالرز کما سکتا تھا یعنی لگ بگ پچاس ہزار کروڑ روپے کما سکتا تھا لیکن اس نے نہیں کمائے اس نے وہ ویکسین پوری دنیا کو فری میں دی دی فیکٹ نمبر تھری انڈیا میں ایک بہت ہی عجیب و غریب قانون ہے کیا کہ اگر آپ کو شادی کرنی ہے تو آپ کی عمروں نے چیئے ایک کس سال لیکن اگر آپ کو کوئی بچہ ایڈاپٹ کرنا ہے تو آپ 18 سال کے عمر میں کر سکتے ہو مطلب کہ 18 سال تک خود کی شادی نہیں ہو پاری وہ ٹھیک ہے لیکن 18 سال سے 21 سال کے بیچ میں آپ ایک بچہ ایڈاپٹ کر سکتے ہو فیکٹ نمبر ٹو یہ کسہ ہے ورلڈ وار ٹو کے ٹائم کا جب نازیز جیوس کو مار رہے تھے اس میں جب 20 جیوس نازیز سے بھاگتے ہوئے اٹلی دیش میں گئے تو اٹلی کے ایک ڈاکٹر نے ان کی بہت ہی انٹرسٹنگ تریقے سے جان بچائی کیسے جیسی نازیز ان جیوس کو پکڑنے کے لیے اٹلی دیش کے اندر آئے تو اٹلی کے ڈاکٹر نے بولا کہ ان 20 جیوس کو ایک بہت ہی خطرناک بیماری ہو گئی ہے سنڈروم کے نام کی اور جیسی آپ ان کے کونٹیکٹ میں آؤگے تو آپ کو بھی بہت خطرناک بیماریاں ہو جائیں گی اس لئے دور رہو اور نازیز نے اس بات کو سچ مان لیا اور انہوں نے پھر جیوس کو نہیں پکڑا تو ایسا کر کے ٹوٹل 20 لوگوں کی جان بچ پائی تھی فیکٹ نمبر ون بات ہے سال 1998 کی جب انڈیا نے نیوکلی ٹیسٹ کیا تھا اور اس سمیں پوری کی پوری دنیا انڈیا کے خلاف ہو گئی تھی اور سارے کے سارے دیش نئے نئے کانون پاس کرنے لگے تھے انڈیا کے خلاف لیکن اس سمیں کیول ایک دیش تھا جو انڈیا کے سپورٹ میں کھڑا ہوا تھا جس نے کہا تھا کہ انڈیا کے پاس پورا حق ہے کہ وہ اپنا نیوکلی ٹیسٹ کرے اور اس دیش کا نام تھا فرانس اور آج کی تارک میں جب پوری کی پوری دنیا فرانس کے خلاف ہو رکھی ہیں تو کیول ایک دیش ہے جو کھل کر فرانس کے سپورٹ میں آیا ہے اور وہ ہیں انڈیا دوستو فرانس اور دنیا کی بیچ میں جو لڑائی چل رہی ہیں آپ کس کی سائیڈ میں ہو کمنٹس بتانا دوستو اگر آپ میرا ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کرو فیس بو پیج کو لائک کرو آپ کو ایسی شاندار ویڈیوز روز ملتے رہنگے اور اس چینل کو سپورٹ کرنا چاہتے ہو تو دو کام کرو پہلا اس لائک کرو دوسرا اس ویڈیو کو شیئر کرو تاکہ آپ کے دوستو بھی پتا چل سکے کہ آپ کتنے انڈرسٹنگ ویڈیوز دیکھتے ہو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں بائی